بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایمان نیوز بلٹم میں ایک بار پھر پوش آمدید میں ہوں تاہر عباس بلوز وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان مشیر قومی سلامتی اور سینئر وفاقی وزراء شریک ہیں اجلاس میں افوان صورتحال کے امور زیر غور آئیں گے جبکہ کمیٹی کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس سے متعلق وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا تھا کہ اجلاس میں ملکی تاریخ کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ترکی کی بری فوج کے چیف آف جنرل سٹاف نے بلکات کی اس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مضاوے کارمی چیف اور ترک بری فوج کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بھی تبادلے خیال کیا گیا جبکہ اس دوران ترک چیف آف جنرل سٹاف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اطراف کیا اور افغان صورتحال باڈر منیجمنٹ سمیت علاقائی استحکام میں پاکستان کے قدار کو سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق عامی چیف نے افغانستان میں امن اور مفامت کے اقدامات کی اہمیت اور افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا جبکہ اس دوران فری کین نے تربیت اور انصداد دشتگردی میں اسکری تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا تربت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں سات ملزمان ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے تربت کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا تو نامعلوم نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی پولیس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں سات ملزمان ہلاک ہو گئے اور ان کے قبضے سے اسلہ اور گولہ بارود بھی برامت کر لیا گیا مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سناؤلہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کی اگلے سال واپسی ہوگی اور وہی ہمارے وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے تفصیلات کے مطابق رانا سناؤلہ نے کہا کہ موجودہ نائحل ٹولے کا وقت ختم ہو چکا ہے اگلے سال لانگ مارچ، مہنگائی مارچ اور جلد سے جلوس ہوں گے انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہی ہمارے وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے پوری قوم نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے رانا سناؤلہ کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی ڈیل کا تاثر بالکل غلط ہے نواز شریف کی ڈیل، عوام اور وارڈ کو عزت دو کے ساتھ ہے ناظرین ایمار نیوز سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں ایمار نیوز